اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ ملاد کے جلسے میں تقریر کر رہے تھے لوگوں نے کہا کوئی آیت پڑھو جس سے ملاد ثابت کر کے دکھا دو تو فرمانے لگے کیا کس آیت کا نام لیتے ہو میں تو ہر ہر آیت سے ثابت کرتا ہوں اور تو اور رہا قرآن پڑھنے کے لئے سب سے پہلے جو پڑھتے ہو بسم اللہ الرحمن الرحیم یہی تو ملاد کا بیان ہے پوچھا گا یہ کیسے فرمانے لگے لفظ اللہ ہر لفظ سے بڑا لفظ ہے اور اس کا تقاضی یہ ہے کہ اسے سب سے پہلے ذکر کیا جائے لیکن بسم اللہ میں تو اسے پہلے ذکر نہیں کیا گیا بسم اللہ میں اللہ سے پہلے اسم کا ذکر ہے اس علامت کو کہتے ہیں اسم اڈریس کو کہتے ہیں اسم پتے کو کہتے ہیں تو کہنے لگے اللہ میں لوگوں کی ضرورت کو پورا کرنے کہنے کہ تم مجھے پانا چاہتے ہو مگر مجھے دیکھ نہیں سکتے میری طرف سفر نہیں کر سکتے فرمانے میں تمہیں اپنا پتا دے رہا ہوں بسم اللہ اللہ کے اڈریس اور علامت حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم سے آغاز دیا جا رہا ہے کہ اگرچہ مقصود توحید ہے مگر جب تک رسالت کی سمجھ نہیں آئے گی توحید کا پتا نہیں چلے گا بسم اللہ میں رب نے اپنی ساتھ سے پہلے اپنے محبوب کا تذکرہ کر کے لوگوں کو پتا بتا دیا ہے اللہ کے اولوان سے شروع اللہ کے ڈریس سے شروع بسم اللہ اب کیا بنا اسم سے پہلے ایک با ہے با حرف ہے حرف نہ مسرد ہوتا ہے نہ مسرد لے ہوتا ہے اس کی اپنی کوئی پہچان نہیں کسی کے ظاہرے جیتا ہے درمیان میں اسم ہے ایک طرف حرف حرف ہے ساری مخلوق درمیان میں اسم اسم ہے میرے محبوب اسم سے آگے ہے اللہ ساری مخلوقات کو رب کا قرب جس سے ملتا ہے وہ اسم شریف میرے نبی کا تذکرہ ہے تو اللہ نے بسم اللہ بھی یہ واضح کر دیا کہ اللہ کی طرف آنے والوں بسم کے سوا کبھی بھی نہیں پاسکو گے یہ خلیفہ ہے جس کو درمیان میں رکھا یہ خلافت عزمہ ہے جس کو درمیان میں رکھا با میں ساری مخلوق ہے ساری مخلوق با کے اندر ہے ساری مخلوق فرس لے کر عرش تک ساری مخلوق با کے اندر ہے درمیان میں اسم ہے آگے نفذ اللہ ہے وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی اللہ کے پیغمبر بھی اس در سے لیتے ہیں اس در سے پاتے ہیں اس درمیان میں ہے پوری مخلوق اپنے گلے لگایا ہوا ہے اور گلے لگا کے رب کے دربار میں پہنچا رہے ہیں آپ نے قرآن مجید میں بسم اللہ لکھا دیکھا ہوگا جگہ جگہ پہ لکھا ہوا ہے آپ نے کبھی غور کیا کہ لفظ اسم جو ہے اس کا شروع میں جو حمزہ تھا وہ کدھر گیا ہے بسم اللہ میں ہے نا پہلے حرف جار با آگے ہے اسم آگے ہے لفظ اللہ لفظ اللہ یہ علماء بیٹھے ہیں جانتے ہیں اسم کا حمزہ اپنا ہے کتی ہے بسلی نہیں ہے جو گر جائے اور لفظ اللہ بھی علم ہے اور جو علم ہوتے ہیں ان کا حمزہ کتی ہوتا ہے لفظ اللہ کے شروع میں جو حمزہ ہے وہ کتی اسم کے شروع میں جو حمزہ ہے وہ بھی کتی لیکن جب پڑھتے ہو تو دونوں حمزہ نظر نہیں آتے ہیں بسم اللہ یہ نہیں پڑھتے بے اسم اللہ کبھی ایسا پڑھا سارے پڑھتے ہو بسم اللہ اگرچہ قانون کا پتہ نہ ہو لیکن ہر ان پڑھ بھی یوں ہی پڑھتا ہے بسم اللہ بے اسم اللہ نہیں پڑھتا تو مانا کیا بنا اسم مخلوق کے ساتھ بھی رابطہ مضبوط رکھتا ہے اسم خالق کے ساتھ بھی رابطہ مضبوط رکھتا ہے مخلوق کے ساتھ اتنا رابطہ ہے اتنے دستگیر ہے اتنے حاج اکردہ ہے اتنے مشکل کشاہ ہے اتنے شفیق ہے اتنے رحیم ہے اتنے قریم ہے اتنا اپنی آگوش کھول دی ہے اپنا اسم گرا دیا ہے اسم کا حمزہ بٹا دیا ہے اور باہ کو اسم کا حصہ برا دیا ہے اور اسم جب اللہ سے ملا ہے تو میم کے ساتھ لفظ اللہ کا جو تعلق ہے وہ بھی ایسا تعلق ہے درمیان میں سے حمزہ گرا کہ رب نے میم کو نام کے ساتھ بلا دیا ہے نالے رسالت نالے رسالت عظمت و شانِ مصطفیٰ جشنِ عیدِ ملاد النبی مسلکِ حق اہلِ سنت و جماعت علماءِ اہلِ سنت یہ ہے قرآن کا علم اور قرآن پڑھنے کا تقاضہ کون ہے جو قرآن پڑھے اور اسے ملاد نظر نہ آئے اگر سنت کے دل سے پڑھے ہر صفحے پہ نظر آئے ہر سطر پہ نظر آئے بسم اللہ کے آغاز میں نظر آئے بسم اللہ میں لفظ اللہ سے پہلے نبی علیہ السلام کا اس ذکر کر کے اللہ نے یہ بتا دیا کہ جب تک ان کے نہیں بنو گے میرے تم نہیں بن سکتے تمہارا کام ڈریکٹ میرے ساتھ نہیں ہے تمہارا کام ڈریکٹ ان کے ساتھ ہے اور یہ تو یہ میرے دربار میں پہنچانے والے ہیں اگر ان تک نہیں پہنچو گے وہ گناہکار ہو کے مرو گے اگر با اسم کے ساتھ نہیں ملتی کبھی رب کا قرآن نہیں پائے گی اور اگر اسم سے مل جائے گی تو اللہ سے مل جائے گی بسم اللہ کیا دو لطافتے ہیں کتی حمزہ کے گر جانے میں لوگ کہتے کہ صرد استعمال تھا تو وجہ یہ ہے بسم اللہ محبوب الاسلام سنٹر میں درمیان میں ایک طرف مخلوق دوسری طرف خالق جو درمیان میں ہو اسے ہی تو وسیلہ کہتے ہیں اسے ہی تو واسطہ کہتے ہیں اسے ہی خلیفہ کہتے ہیں اے وسیلے کے منکروں اگر بسم اللہ پڑھو تو وسیلہ للا جائے یہ سنٹر میں اسم ہے اس آیت کو پڑھو آیت سے اسی طور پر اسم جو لکھا ہوا ہے یہ بتا رہا ہے کہ یہ اسم ساری مخلوق کو خالق سے منا رہا ہے فاضلِ بریلوی کہنے لگے ادھر مخلوق میں شاغل ادھر اللہ سے واصل خواس اس برزخِ کبرہ میں ہے حرفِ مشدد کا یہ ہے برزخِ کبرہ کہ جس میں دونوں طرف کی شفتیں موجود ہیں جو بھی برزخ ہے دو چیزوں کے درمیان وہ برزخ تب بنتی ہے جب دونوں ماری شفتیں موجود ہوتی ہیں یہ عالمِ برزخ ہے نا کبروالا تو اس میں کچھ شفتیں دنیا کی ہیں کچھ شفتیں آخرت کی ہیں یہ نیند برزخ ہے کونسی موت اور حیات میں نیند میں کچھ شفتیں موت کی ہیں کچھ شفتیں حیات کی ہیں یہ سارے برزخ ہیں لیکن میرے نبیل اسلام برزخِ کبرہ ہے خالق اور مخلوق کے درمیان برزخ جن میں کچھ شفتیں خالق کی ہیں کچھ شفتیں مخلوق کی ہیں ادھر بھی ملے ہوئے ہیں ادھر بھی ملے ہوئے ہیں نہ ادھر جدائی ہے نہ ادھر جدائی ہے نہ ادھر کسی کو محروم کر رہے ہیں اور نہ ادھر سے محروم ہو رہے ہیں ہر وقت وہاں سے مل رہا ہے ہر وقت یہاں بانٹے جا رہے ہیں اس حبا سے فرما دیا انم اللہ معتی وانا قاسم اللہ عطا کرتا ہے اور میں تقسیم کرتا ہوں خدا کی قسم اگر ایک ایک جملے پہ گھنٹوں اتقاف کرے ہم تو پھر بھی تھوڑا ہے ارے جو رب کسی کا مہتاج نہیں اس کو بیچ میں قاسم کیوں اس نے رکھا ہوا ہے انم اللہ و موکی وانا قاسم رب دیتا ہے میں بانتا ہوں حدیث صحیح مخاری کی ہے پتا کیا چلا درمیان میں رب نے ایک ذات کو رکھا ہے چاہتا تو خود سب کو دے دیتا مگر وہ چاہتا ہے جس نے مشکور ہونا میرے محبوب کا ہو ان کے ہاتھوں سے دلواؤں گا ان کے ہاتھوں سے تقسیم کرواؤں گا ان کے ہاتھوں سے میرے خزانے بٹیں گے کوئی ایسا اکڑ کے نہ چلے کہ ہم رب کے تو ہیں نبی کے نہیں مانیں گے یا نبی کی طرف نہیں جائیں گے فرمایے ہم نے جس سے دلوانا ہے نبی کے ہاتھوں سے دلوانا ہے تاکہ جو کھائے اسے بتا چلے کہ رب کا تب بن سکیں گے جب نبی کے بن کے رہیں گے اِنَّمَ اللَّهُ مُوتِي وَعَنَا قَاسِمُن رب عطا کر رہا ہے میں تقسیم کر رہا ہوں رب کو درمیان میں سرکار کو رکھنے کی حکمت کیا بنی کیوں رکھا قاسم کو وہ خلیفہ عثمہ خلافت عثمہ خلیفہ عیاء ان کو بیچ میں رکھا ہے اور عثم ہے بسم اللہ اور وہ ہے قاسم اُدھر سے لیتے ہیں اُدھر پوری مخلوق کو عطا فرما دیتے ہیں اب جس وقت یہ حالت ہے تو ہر مسئلہ حاصل ہوا ہر مسئلہ یہاں سے ثابت ہوا نورانیت کا مسئلہ بھی حل ہے اگر ہم جیسے ہوتے تو رب سے ملنا سکتے رب سے ملنا سکتے وہاں تو عام سا نور بھی جل کے راک ہو جاتا ہے پتا چلا رب سے ملنے والی جہت بھی بڑی عظیم ہے اُدھر پکا راکتا ہے ہم جیسے نہیں ہیں خلیفہ کی شان نڑالی ہے اردر دینے میں اگر پوری طرح جلالی رہتا تو کوئی صدوی کو عمر نہ بنتا کوئی فاروق کو علی نہ بنتا کوئی عثمان و حیدر نہ بنتا کوئی یہ شانے نہ پاتا وہ رب سے ملنے والا جلال ہوتا تو جو قریب آتا جل کے راک ہوتا پھر عرب کے بدووں کو امام کون بناتا یہ محبوب علیہ السلام کی شان ہے دوسری شفقت والی کہ اتنے نرم ہو گئے ہیں جلال ختم کر دیا ہے اسم کا حمزہ ہی گر گیا ہے بسم اللہ با نفت گیا اسم کے ساتھ میرے محبوب علیہ السلام نے باقو اسم کے ساتھ جو لگایا ہوا ہے امام پرتبی کہتے ہیں لمجز غرر تمام حسن ہی صلی اللہ علیہ وسلم وَإِلَّا لَمَا تَعْتَكَ عَاجِلُ السِّحَابَتَ عَاجِلُ السِّحَابَتَ نَزْرَائِ ہمارے نبی علیہ السلام نے اپنا نور کبھی دکھائے ہی نہیں اگر دکھا دیتے فرما ایک دن کوئی صحابہ ایک بار بھی دیکھنا سکتا جو دیکھ رہے ہیں تو نور چھپایا ہوا ہے کیوں بسم اللہ میں میم اللہ کے ساتھ ملا ہے اور سینبا کے ساتھ مل گیا ہے ادھر رب پیار کر رہا ہے ادھر یہ بندوں سے پیار کر رہے ہیں رب ادھر جلال نہیں دکھاتا یہ امت کو جلال نہیں دکھاتے ادھر پیار پاتے ہیں ادھر پیار تقسیم کر رہے ہیں خلیفہ پتا چلا کہ نورانیت یہ وام نہیں نورانیت کوئی خیال نہیں نبی علیہ السلام کی نورانیت کوئی رن نہیں یہ حقیقت ہے جسے مانے بغیر خلیفے کو مانے نہیں جا سکتا پھر جنت کو اللہ نے کلمدان اپنی وزارت کا دے دیا اور فرمایا کہ تم نے ادھر آنا ہے اب جو ان سے مانگے گا تو وہ رب کی نافرمانی نہیں کر رہا رب کے فرمان پر عمل کر رہا ہے رب نے جب ان کو درمیان میں رکھا ارے قاسم سے ہی تو مانگا جاتا ہے قاسم دے رہا ہے حقیقت ظاہر ہے رب کا ایزن نہ ہو کوئی پتہ نہیں ہلا سکتا خزانے رب کے ہیں مگر اس نے محبوب کو قاسم بنا دیا ہے اب کتنا کومے کو منار اور منار کو کومہ کہا جا رہا ہے جو سرکار سے مانگنے جائے اسے شرک دہا جائے اور مشرک بتایا جائے اس سے بڑا قرآن پر ظلم کیا ہوگا اللہ تو سب کو کہہ رہا ہے دیکھنا ہے تو ان کے در کی طرف جانا ہے تو ان کے در پہ خطرہ کوئی نہیں اللہ کو کہ یہ سب کو لپیٹ کے اپنے بوٹر بنا لے گے اور میری طرف کسی کو نہیں آنے دیں گے اللہ واضح کر رہا ہے بسم اللہ اس میرے ساتھ ملا ہوا ہے اس مدر بھی ملا ہوا ہے جاؤ ان کے پاس یہ جو بھی ان کا غلام بنے گا میرا بندہ ضرور بن جائے گا تو یہ در محروب علیہ السلام کی بھیق مانگنا اور ان کے خزانے کی طرف منتظر رہنا یہ اللہ نے سب پڑایا ہے بندوں کو اور پھر وہ کہاں ہے تو ہی جو یہ کہے کہ جس کا نام محمد علی ہے وہ کسی چیز کے مالک و مختار نہیں ارے جو مالک و مختار ہی کوئی نہ ہو اسے تو ایک کانسلر اپنا کوٹے کا قاسم نہیں بناتا اسے اللہ اپنی مخلوق کے لیے قاسم کیسے بنا دے گا رب جنہے کہہ رہا ہے بانٹنا تم نے ہے دینے کے بغیر بانٹنے کی شان نہیں عطا کی بانٹنے والا جو کھایا ہے تو یہ بتایا ہے کہ ہر ہر خزانہ حملی نے عطا فرمایا ہے توصل ثابت اور سید عالم نور مجسم شفیع موظم صلی اللہ علیہ وسلم کی خیرات قیامت تک ثابت گمد خزرہ میں ان کی حیات تیبہ ثابت لہذا اگر کوئی شخص اپنے خلوص کے ساتھ قرآن پڑے اور آنکھوں پہ کوئی بغض کی پٹی نہ ہو اسے ہر لفظ سے یہ پتا چلے گا کہ یہ نبی علیہ السلام کا کردار ہے اور پھر ملاد ثابت ہو گیا کہ یہ اللہ کی طرف جانے والا ایک ذریعہ ہے جن کو رب نے ذکر میں مقدم کر دیا ہے ان کی آمد کا تذکرہ اس انداز میں دیا جا رہا ہے اگر یہ نہ آتے ہمیں رب سے کون ملاتا ہمیں رب کی طرف کون لے جاتا لہذا ان کی ملاد کی گھڑی پر جشن مرایا جا رہا ہے کہ جن کے صدقے بندوں کو رب سے ملنے کی توفیق مل رہی ہے بہت شمسہ میل حضرات بہت شمسہ میل حضرات موسیقی